ڈراما سیریر رج زین کی ماں اور جمیل اس بار بہت زلد کامیاب ہونے جا رہے ہیں ادھر زین کے یورپ جانے کے بعد سلار اور ایمان اس بار دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں آنے والے کس کم کمل کہانے میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے شاہستہ بیگم اس بار ملاقات کرنے کے لیے جمیل سے آخر کار پہنچ گئی ہے ریسٹورنٹ میں جہاں پر وہ جا کر جمیل کے ساتھ ساری بات ڈسکس کرتی ہے اور اپنے دل کی ساری باتیں کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی اس کے بیٹے زین کا رشتہ ایمان کے ساتھ ہو وہ یہ سب کو جانے کے بعد جمیل بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آخر اس کو اپنی جیسی ایک عورت مل ہی گئی جو ایمان کے سارے کے سارے خاندان کو تباہ کرنا چاہتی ہے اور اپنے بیٹے کو کبھی بھی اس دلدل میں نہیں دیکھلنا چاہتی وہ اس کے ساتھ مشورہ کر دیکھتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے کلوتے بیٹے کو اس نیچ لڑکی کے ساتھ نہیں بیانا چاہتی تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی یہ بات سننے کے بعد آگے سے جمیل کہتا ہے کہ آپ کی مدد کر کے مجھے کیا پروفٹ ہوگا جمیل تو صرف اور صرف لالچی ہی ہے اسے صرف اور صرف پیزہ چاہیے اپنے نئے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ اس نے آخر کرنا کیا ہے نہ تو اپنے بچوں کے اوپر لگاتا ہے نہ بیوی کے اوپر صرف اور صرف اپنی ماں اس چوڑے ہیل ماں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو کبھی بھی اپنے بیٹے کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی آخر کار وہ اسے بڑی ڈیل دے ہی دیتی ہے اور جمیل مان بھی جاتا ہے جس کے بعد شاہستہ بیگم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک موقع دے رہی ہوں اپنے دل کی بڑاس نکان لے کا اس بار نہ اپنے بیٹے کو میں کہیں بے جیت ہوں گی دوسری جانب شاہستہ بیگم آکر پکار اس بار میٹھی چوری بنی گئی ایمان کے گھر والوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کر لیتی ہے جہاں پر زویا اور زویا کا شہر اور عالم صاحب بھی انوائٹیٹ ہوتے ہیں یہاں پر ان کی اچھے طریقے سے خاطر توازہ کی جاتی ہے مو مٹا کرویا جاتا ہے یہ سارا کا سارا ماجرہ یہاں پر زین اپنے موبائل کے اوپر بھی ریکارڈ کرتا ہے تصاویر بنا لیتا ہے ان سب کی اور وہ تصاویر ایمان کو بھی ورسپ کر دیتا ہے ایمان وہ تصاویر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آکر اس کے گھر والوں کو اور ان کے بہنوئی کو وہاں پر اچھی خاصی عزت دی جا رہی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایمان کو اور بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے زین کے ساتھ یہاں پر زین کی ماں مو مٹا کروا رہی ہوتی ہے لیکن اس بار شاہستہ بیگم نے فیصہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جلدہ جل یورپ بھیج دے گی لیکن یہاں پر بانو اپا بول پڑتی ہے کہتی ہے کہ زین کے جانے سے پہلے نہ کیوں نہ ان کا نکاح کر دیا جائے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر شاہستہ بیگم حقی بکی حیران رہ جاتی ہے شاہستہ بیگم اس بات کو آکرکار ٹال ہی دیتی ہے کہ نکاح نکاح بھی ہوئی جائے گا جہاں پر منگنی ہو گئی ہے کون سا زین نے لیٹ ہو جانا ہے کچھ دنوں کی تو بات ہے اگلے ہی مہینے زین واپس لوٹ آئے گا لیکن شاہستہ بیگم اس بار کامیاب بھی ہوئی جائے گی کیونکہ زین باہر گیا جلد واپس نہیں آئے گا دوسری جانیب سلہار جسے پریشانی لگ چکی ہے اس کے بابا جیسے اس کے پاس سے گزر رہی ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے سلہار بھی ہوتا ہے زامین صاحب جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے سلہار بھاگا بابا جان بابا جان گاڑی روکی جاتی ہے اس کو بھی گاڑی میں بٹھائی لیا جاتا ہے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے وہ اپنی دل کی بات بھی بتائی دیتا ہے کہ میری شادی یہاں پر زامین صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں تمہاری شادی کروانے جا رہے ہیں وہ بگیر کسی انکوائری کے رشتہ دے رہے ہیں بہتر ہوگا کہ تم شادی کی تیاریاں کر لو کیونکہ جہاں پر تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے نا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی بیٹی کا بھی رشتہ لے لیا جائے یہی بات کہنے کے بعد اسے روڈ کے اوپر آخر کار وہاں پر اتار دیا جاتا ہے زامین صاحب تو یہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر سلار جیسے ہی عالم صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو یہاں پر اس کی ملاقات سامنے سے ایمان سے بھی ہوئی جاتی ہے ایمان بیٹھی ہوئی اپنے بابا کا دل ہلکا کر رہی ہے یہاں پر اس کے بابا کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی تمہیں سبھی لوگوں کے سامنے اس بات کو کرنے کی سبھی لوگوں کے سامنے ڈراما بنا جمیل بھی دیکھو نا اس کی بیزتی ہو گئی وابا جان جمیل بہت بڑا ڈرامے پاس ہے اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ میری شادی سمیر کے ساتھ کروائے گا اور پیسے ہتے آئے گا لیکن سمیر نے مجھے ساری کے ساری باتیں پہلے ہی بتا دی تھی بیٹا اگر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا تو تم نے بھری محفل میں یہ سب کچھ کیوں کیا چلیں جو بھی ہو گیا ہے چھوڑ دیں بابا جان آپ اس بات کو یہاں پر اوپر سے سلار بھی پہنچی جاتا ہے سلار کو یہاں پر آیا دیکھ کر ایمان ہیران رہ جاتی ہے یہاں سے عالم صاحب آکرکار چلے ہی جاتی ہیں سلار ساری کے ساری باتیں یہاں پر ایمان کو بھی بتا ہی دیتا ہے کہتا ہے کہ میرے گھر والے بھی نہ شادی کرنے جا رہے ہیں اور جہاں پر میری شادی ہو رہی ہے انہوں نے مجھے بہت کچھ دینے کی خواہش رکھی ہے پیچھے سے ایمان بول پڑتے کہتی ہے کہ جس لڑکی کے گھر والے آپ کو اتنا سب کچھ دے رہے ہیں اس لڑکی سے بھی پوچھا ہے کہ وہ شادی سے خوش بھی ہے کہ نہیں یہاں پر سلار بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ سب ہمیشہ لڑکی کی خوشی کے بارے میں ہی کیوں پوچھتے ہیں کوئی کبھی لڑکے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ خوش بھی ہے کہ نہیں اس کے بات سننے کے بعد یہاں پر ایمان اکیبہ کی رہ جاتی ہے کیونکہ ایمان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ سلار اس کے ساتھ واقعی محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں جی سکتا کیونکہ جو انسان اس کی تصاویر کو آئے روز نئی سے نئی شیپ دے کر سکیچ بنا رہا ہوتا ہے آخر وقت کی تھی محبت کر سکتا ہے یہاں پر ایمان سوچوں میں گھوم ہو جاتی ہے دوسری جانیب جب اس بات کا اندازہ ایمان کو ہوتا ہے کہ آٹ آف کنٹری جا رہا ہے دوبارہ سے زین کچھ ہی دن کے لیے یہ بات سننے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے آخر کار سائل کے کنارے وہ دون ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہاں پر زین ایمان کو بہت زیادہ حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا اور تمہیں کبھی بھی چھوٹ کر نہیں جاؤں گا میں نے سوچا ہے کہ جب میں اس بار واپس آونا سارا سمیٹ کا ہے اپنا بزنس تو یہاں پر ہی رہوں تمہارے ساتھ ہی وزٹ کے لیے ہم لوگ یا ہنیمون کے لیے ہم لوگ ضرور جائیں گے یہاں پر ایمان پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ واقعی کیا تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو کتنی محبت کرتے ہو وہ بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ آسمان کی انچائیوں سے اور زمین کی گہرائیوں سے گہرا ہے میرا پیا میں کبھی بھی تمہیں چھوٹ کر نہیں جاؤں گا اس کے بعد تو ایمان کے دل میں ہی لگ جاتی ہے ایمان کو بھی اس بار زین کے ساتھ محبت تو ہوئی گئی ہے یہاں تک کہ اس کو محبت کرنا زین ہی نہیں ہی سکھایا ہے زین کے چلے جانے کے بعد ایمان زندگی میں اکیلی ہو جائے گی باہر جا کر نہ تو اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوگا نہ ہی کچھ جس کے بعد ایمان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی ماں تو کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ دونوں ایک دوسٹے کے ساتھ رہیں لیکن زین جانے سے پہلے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام آکرکار ایک گھر لگوائی دیتا ہے اور ایک بہت بڑا سرپرائز دیتا ہے اپنی ماں کو بھی گھر میں لے کر چلا جاتا کہتا ہے کہ امیجان یہ آپ کا گھر ہے گھر کی چابی اکرکار تھما ہی دیتا ہے یہ آپ کا گھر ہے یہی بات سننے کے بعد یہاں پر زین کی ماں بول پرتے کہتی ہے کہ میں نے کونسی ایسی نیکی کر دی کہ میرے اللہ تعالی نے تجھ جیسی اولاد دی زین باہر سے ایمان کا بھی ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے کر آ جاتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کتنی بڑی شاتر ہے اس کے ساتھ صرف وہ صرف اوپر سے میٹھا بن رہی ہے زین کے کافی عرصہ تک دور رہنے کے بعد ایمان اس بار فیضہ کر لیتی ہے کہ وہ سلار کے ساتھ نکاح کر لے گی آخر کار وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر ہی لیتے ہیں سلار جسے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ایمان کے ساتھ شادی کے روز بھی اس کی تصاویر کو حال میں لگا دیتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ محبت کی ہے ایمان اور سلار تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع ہوئی جائیں گے لیکن سلار جو آز بہت زیادہ کمزور بننا ہوا ہے ایمان کے آنے کے بعد اس کے زندگی میں بہت ساری رنگینیاں آنے والی ہیں کون کون چاہتا ہے کہ سلار اور ایمان ایک ہو جائیں اور زین اور زین کی ایمان جس طرح سے کریں گے ان کا کیا انجام ہونا چاہیے واقعی ہے جب زین محبت کرتا تھا ایمان کے ساتھ تو اسے نکاح کرنے میں کیا ہیئے بن رہا تھا اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمسائشن میں ضرور دیجئے گا چلکہ سبسکرائب کینے کے بعد بل کا بٹنز ضرورے گا اپنے اکیلے کے دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ